اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سامین ایک اہم نصیت کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے اس مختصر کلپ کو پیش کرتے ہیں چھوٹے بچے سے لے کر بڑے لوگ گدستہ تین یا چار مہینے سے ایک چیز کے پیچھے اپنی دلچسپ بھی زیادہ پیش کر رہے ہیں اور اس چیز کا نام ہے سپنر جس کو چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں اور بڑے لوگ بھی جانتے ہیں مارکٹ میں چھوٹے بچوں کے لیے بھی دستیاب ہیں اور مارکٹ میں بڑے لوگوں کے لیے دستیاب ہیں بیس روپے سے جو چیز شروع ہوتی ہے وہ آپ کو ایک ہزار روپے تک بھی ملنے کے لیے موجود ہیں علی دانے ملت ایک ایسی نصیت کرنا ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آج امت مسلمہ اپنے امپورٹنٹ وقت کو جو اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا میری امت کی جو عمریں ہوں گی ایج ہوں گی وہ ساڑ سے ستر کے درمیان ہوں گی جیسا آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج سکسٹی تری ایئرز تھی ابو بکڑ صدی کی ایج سکسٹی ریئرز تھی عمر بن خطاب کی ایج بھی لگ بگ اتنی تھی اوورال اس امت کی جو ایج ہوئے وہ سکسٹی سے سیونٹی کی درمیان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا بہت کم ایسے ہوں گے جو اس ایج کو پار کریں گے اور بعض ایسے ہیں جو اس ایج سے پہلے انتخال کر جاتے ہیں عدیدانے ملت یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پر میں نے مارکٹ میں لوگوں سے پوچھا کہ بھئے آپ یہ چیز کیوں سیل کرتے ہیں تو حیدرباد کے ایک بہت بڑے بک سٹور پر یہ سپنر اویلیبل تھا میں نے ان سے پوچھا ریسپشن پر کہ بھئے آپ یہ کیوں سیل کر رہے ہیں تو بنیادی جواب اس آدمی نے مجھے یہ دیا بس ٹائم پاس کے لئے صرف ٹائم پاس کے لئے آج امت مسلمہ کے لڑکے لڑکیاں اور بڑے سپنر کا استعمال کر رہے ہیں اپنے وقت کو اور بات کرنے کے لئے میں قرآن مجید کی اس آیت سے آپ کو یہ سامنے نصیت شروع کروں جہاں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6 میں اللہ عز وجہ نے رشاد فرمایا فَعُضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمِنَ النَّاسِ مَنِيَ الشَّرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُدِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عَلْمِ وَيَتْتَخِدَهَا حُزُوَا لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو لحول حدیث قدرت کر لاتا ہے لحول حدیث کہتے ہیں ٹائم پاس کی چیزوں کو بیکار کی چیزوں کو انٹینٹینمنٹ انڈسٹی کے نام پر جتنی چیزیں چاہے ٹیلی ویجن میں یا فلم انڈسٹی میں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں یا ایسے کھلونے ایسے ٹائس جو لوگوں کے ٹائم پاس کیلئے پیش کی جاتے ہیں علماء اکرام نے کہا تمام چیزیں لحول حدیث میں آتی ہیں جو آپ کے وقت کو برباد کرنا چاہتی ہیں اور اللہ عز و جل نے اسی آیت میں کہا یہ لحول حدیث کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس لئے اسی چیزیں تمہارے سامنے لاتے ہیں تاکہ بغیر سونچے سمجھے تم کو اللہ عز و جل کے راستے سے گمراہ کر دے یہ لحول حدیث تمام امت مسلمہ کی لوگوں کو دو چیزوں کا فرق ہمیشہ جاننے لانا چاہیے ایک لحول حدیث کے کونسی چیزیں جو ان کے ٹائم کو بیکار میں لگا رہی ہے دوسرا خیر الحدیث جان لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرما فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ زمین اور آسمان کے درمیان سب سے بہتر بات اگر انسان اپنے وقت کو گزارنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو سوارنا چاہتا ہے وہ خیر الحدیثی کتاب اللہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب پرانے مجید ہے خیر الحدیث کا ہمیں علم ہونا چاہیے اور لیول حدیث کیا ہے اس کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے بعض آمال کو خوشنما بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے یعنی آج بچے اگر رونا نہیں چاہتے تو آپ ہاتھ میں سپینر دے دیتے ہیں آپ آفیس میں خالی ٹائم پر بیٹھیں آپ کے ہاتھ میں سپینر ہوتا ہے آپ کہیں ویٹنگ ہال میں ہاسپیٹل میں بیٹھیں آپ کے ہاتھ میں سپینر ہے آپ آپ کے وقت کو سپینر میں گزارنے کو پسند کر رہے ہیں بجوز اس کے کہ آپ خیر الحدیث اللہ عز و جل کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگر وقت گزار لیتے تو 60 to 70 years کی جو ایج ہے اس امت کی کامن وہ آپ کے لئے فید امن بن جاتی عدیدان ملے دوسری بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا بڑی اہم حدیث یہ چیز ہم سمجھ رہنا اسپینر ایک چھوٹی ہے حدیث دیکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے موقع پر ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا شیطان آج کے دن اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ زمین پر پھر کبھی شرک کیا جائے گا یعنی مکہ کے سر زمین پر صحابہ کی محنتیں اور ان کا دین اسلام کو قبول کرنا اور دین اسلام کا کام کرنا ایسی توہید لوگوں کے اندر پھیلائی گئی کہ شیطان نا امید ہو چکا کہ پھر کبھی اس مقام پر شرک کیا جائے گا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان شرک سے تو نا امید ہو چکا ہے کہ صحابہ کبھی شرک نہیں کریں گے لیکن شیطان کو ابھی بھی ایسی چیزوں سے امید ہے کہ وہ لوگوں کو بھٹکائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ کونسی چیزیں ہیں کہ ایسی چیزوں سے شیطان ابھی بھی امید رکھا ہے جس کو لوگ دنیا میں چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں عدیدہ نے ملے شیطان اس سے امید رکھ کر بیٹا ہے جن کو تم سپینر سمجھتے ہو جن کو تم وارس ایپ سمجھتے ہو جن کو تم یوٹیوب سمجھتے ہو جن کو تم فیس بک سمجھتے ہو کہ ٹائم پاس کے لئے استعمال کرتے ہیں شیطان کو انہی چیزوں سے امید ہے اور آپ آپ کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں آپ آٹھ گھنٹے نین لینے کے بعد یا دس گھنٹے نین لینے کے بعد صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے زندگی کے بارہ چودہ گھنٹے میں آپ کتنا وقت سپینر میں لگاتے ہیں کتنا وقت فیس بک پر لگاتے ہیں کتنا وقت یوٹیوب پر لگاتے ہیں کتنا وقت ابھی منمانی کے کاموں میں لگاتے ہیں لیول حدیث شیطان کو بھی چھوٹے کاموں سے امید ہے رضی دانے ملت افسوس کی بات ہے ایمان کا لیول اتنا آج مسلمانوں کا گر چکا ہے ایک سپینر کے ذریعے شیطان تمہارے وقت کو برباد کر رہا ہے ایک سپینر کے ذریعے شیطان تم کو اللہ کی کتاب سے دور کر چکا ہے ایک سپینر کے ذریعے شیطان تم کو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دور کر چکا ہے تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی اکثر لوگ دنیا میں خدر نہیں کرتے ایک صحت اپنے کھانے پینے کے معاملے میں جو سو صحیح انداز اپنا کرنی ہے نہ وقت میں انداز پروپر صحیح وقت میں کھانا کھاتے ہیں نہ یہ مزاج ہے کہ صحیح کھانا کھاتے ہیں نہ یہ مزاج ہے کہ پیٹ کے لحاظ سے کھانا کھاتے ہیں اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی فروسط کا اکثر لوگ قدر نہیں کرتے اپنے لیجر ٹائم کا اکثر لوگ قدر نہیں کرتے آج آپ آفیس کے ٹیبل پر بیٹھیں آپ کو لیجر ٹائم نہیں ملتا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن جب آپ کو لیجر ٹائم ملتا ہے آپ کے ہاتھ میں سپینر ہے آپ کے بچے کو لیجر ٹائم ملتا ہے اس کے ہاتھ میں سپینر ہے آپ فیس بک استعمال کر کر کے تھک گئے اس کے بعد آپ ریفرشمنٹ کے لئے پھر سے سپینر ہاتھ میں لیتے ہیں آپ مزید سے پیدل چل کر آکے اتنا تھک جاتے ہیں آپ نے ٹائم پاس کے لئے پھر سے سپینر اٹھاتے ہیں حدیدان ملت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو چیزیں ایسی ہیں جس کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے ایک صحت ایک فرصت ہے لیجر ٹائم کو پروپرلی استعمال کیجئے سپینر میں نہیں اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشاہ فرما دیدان ملت ایک تو فرصت کا جو سو ہم لحاظ رکھنا چاہیے دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ سوچتے اچھی بات ہے میں فرصت کا سائی استعمال کروں گا فرصت میں میں قرآن بھی پڑھوں گا فرصت میں حدیث بھی پڑھوں گا فرصت میں اذکار بھی پڑھوں گا میں مو سے اذکار پڑھتے رہوں گا اور ہاتھ میں سپینر گھوماتے رہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اشاہد فرمایا اللہ عز و جل اگر آپ ایٹ اٹھائم دو کام کرتے ہیں زبان پر اللہ کا ذکر ہے اور ہاتھ میں سپینر ہے ہاتھ میں آپ کے موبائل فون ہے سلام پھیڑتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ آپ کی زبان پر ہوتا ہے لیکن آپ کی انگلیاں وارڈ سپ پر چلتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو آپ کی زبان پر تو سبحان اللہ ہوگا الحمدللہ ہوگا اللہ اکبر ہوگا استغفر اللہ ہوگا سبحان رب العالی ہوگا سبحان رب العظیم ہوگا لیکن آپ کی توجہ کہیں اور ہیں تو یہ بات ناممکی نیادہ ملت کہ آپ کی دعائیں قبول کیجئے آپ کی تڑپ اللہ تعالی کیوں قبول کرے گا جب آپ کے دل اللہ تعالی سے آپ نے غافل رکھ لیا ہے تو دیدانہ ملت فرصت کی قدر کیجئے اپنے وقت کو بربات ان سپینرز پہلے تو وارس اپ فیس بک یوٹیوب امت کا بہت سارا لیجر ٹائم کو خراب کر چکا ہے اب اس کے بعد حال میں تین چار مہینے سے جو چیز آ چکی سپینر آپ کے بچے کچھے لیجر ٹائم کو بھی خراب کرنے کے لئے آ چکا ہے لہذا دیدانہ ملت لیول حدیث کیا ہے جانئے خیر الحدیث سے محبت پیدا کیجئے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت پیدا کیجئے 30 منٹ ایک گھنٹہ 40 منٹ 45 منٹ اب تو سپینرز کے لیے ترہ ترہ کے گیمز کا انویچن کر دیا گیا ہے جس میں ایک ایک دن لوگ گواہتے ہیں سپینرز کے گیمز کھیلنے کے اندر حدیث آنے ملت یہ انگلیاں جس سے آپ سپینر پھیراتے ہیں قیامت کے دن اللہ عز و جل خلیبی گواہی دینے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوشس ایک دن میں اگر اس کے پاس سمندر کے جھاک کے مانن بھی گناہ کیوں نہ ہو صغیرہ اللہ عز و جل کیلئے اگر وہ دن میں سو مرتبہ ان انگلیوں پر سبحان اللہ و بی حمدی پڑھتے تو اللہ اس کے ویسے بھی گناہوں کو بخش دینے والا ہے ہر صلاح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تیس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا درس دیا عدیدانہ ملت ان انگلیوں کا استعمال کیجئے قیامت کے دن گواہی دینے والے ہیں یہ سپینر لہول حدیثیں اپنی اولاد کے سے محفوظ رکھئے واتس اپ فیس بوک یوٹیوب اور ایسی ساری چیزیں جو لہول حدیث کی کیٹیگری میں آتی ہیں اپنے آپ کو دور رکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زندگی ساٹھ سے ستر سال کی میری امت کی ہے اپنی عمر کا لحاظ رکھ لیجئے لاس بات اگر پھر کبھی اگر آپ کو انسٹیگیٹ ہو اپنے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ آپ کے ہاتھ میں سپنر آپ پھرائیں جب بھی سپنر کو دیکھیں یا ہاتھ میں لے کر آپ ہی سے سپن کرنا چاہیں ایک ہی بات آپ کے ذہن میں کلک کرنا چاہیے جس طرح جب پانی کی پیاس لگتی ہے تو آپ پانی کے بوتل کو تلاش کرتے ہیں سپنر اگر آپ کے پھرانے کا من کریں تو اپنی زبان پہ اللہ اکبر کا تذکرہ کیجئے اپنی زبان پہ سبحان اللہ کا تذکرہ کیجئے اپنی زبان پہ ہم لہول حدیث کو سمجھنے والے بنیں خیلال حدیث سے محبت کرنے والے بنیں